انہیں فنڈ کیوں نہیں ملے انہیں دوسرے ممالک نے کرزہ کیوں نہیں دیا مہمہ یہ لوگ گئے یوے ای کے پاس تو یہ یوے ای نے انہیں جواب دیا کہ آپ لوگ نے ہمارا پہلے والا کرزہ تو ادا نہیں کیا ہم آپ کو آگے کرزہ کیسے دیں آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں تو آئی ایم ایف نے بھی انہیں کرزہ نہیں دیا جس کے وجہ سے پاکستانی جو منسٹرز ہیں انہوں نے یہ ڈسین لیا ہے کہ پاکستان کی ایسٹ کو سیل کیا جائے اور پاکستان میں ڈالر لے کے آیا جائے تاکہ پاکستان کو چلایا جا سکے درستو ایک طرف پاکستان کے موجودہ فقیر آزم سہبا صریف آئی ایم ایف اور اپنے برادر ملکوں سے کرج لینے کے لیے جو کچھ کرنا بڑا وہ سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے چوزت ہوتی ہیں بیکاری کو کون پوچھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان نے سہبا صریف کے ہر منظوبے کے اوپر میں پانی فیر دیا کوشش تھی کہ پاکستان کو ڈیفولٹ سے بجائے جائے لیکن جیسا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جب وہ وزیر آزم نہیں رہے گا یعنی فقیر آزم نہیں رہے گا تو وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا اور ایسا کچھ وہ کر کے دکھا بھی رہا ہے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا جو ایگریمنٹ ہے اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق تو پاکستان نے بلکل ہر شیعہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے کہنے پر کی ہے اور اس میں جو برکس نکالا جائے گا وہ پاکستان کے عوام کا نکالا جائے گا آئی ایم ایف کا معایدہ نہیں ہوگا آئی ایم ایف کا اگر معایدہ نہیں ہوگا تو پھر پاکستان پاکستان ڈیفولٹ بھی کر سکتا ہے اور دوسرا پاکستان کے اندر پھر جو اس حکومت کا جو سروائیول ہے وفاقی حکومت کا وہ ناممکن نظر آتا ہے سیل بیچیں پاکستان کو پہلے بھی بیچتے ہیں اب بھی یہی کام چل رہا ہے پاکستان میں عوام کے لیے تو کچھ نہیں ہے صرف یہی ہے کہ سیل کرتے چلے جائیں اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں باقی ممالک کی جو پالیسیز ہیں اور جے شنکر کو دیکھ لیں آپ انڈین جو وزیر خارجہ ہیں تو اب آئی میں سے پاکستان کو پیسہ ملنا ہو چکا ہے بہت زیادہ موسکر اور ساتھی ساتھ پاکستان کے حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ باڑا سے ساتھ پاکستان کے جو حالات ہوئے ہیں وہ جب پچھلی بار پاکستان کے اندر میں فلرڈ آیا تھا اس سے بھی جیادہ بھیانک سیچویشن ہے اور اس کے لیے پاکستان کو چاہیے بہت سارے ڈالر جو کی اب نہ چین دے رہا ہے نہ مسلم ان کے امہ یعنی مسلم برادر ملک اور نہ ہی کئی ویسٹرن کنٹریز ایسے میں پاکستان کھائے گا کیا اور نچوڑے گا کیا تو آج دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو لیکن کل تو سنڈے ہے اور کل پتا ہے آپ کو حالانکہ ہلاکہ لازٹ ٹائم میں میں نے بہت پہلے سے ہی ایکسائیٹمنٹ لیول کافی زیادہ بڑھ گیا تھا اور اس کے بعد تین چار دنوں تک کیمرا پہ مو نہیں دکھا پایا تھا اس لئے اس بار میں انڈیا پاکستان کے میسش یہ بات نہیں کر رہا ہوں تو وہ تو کل ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو کھائے اس ویڈیو کو انجھوئی کیجئے ایسے کمنٹ کر کے بتائیے کیا لگتا ہے پلائنگ 11 کون سا ہوگا سوچ رہا تھا آپ سے اس بارے میں بات کروں بٹ تھوڑا سمجھ نے اسی میں ایڈ کر دیا اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس بارے کو ضرور سے بتائیے گا کہ انڈیا کا پلائنگ 11 کیا ہونا چاہیے کمنٹ کیجئے آپ سے بھی کوئی جہن ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں کل تک تک کے لئے اپنا کھال رکھئے آئی ایم ایف کا جو ایگریمنٹ ہے اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق تو پاکستان نے بلکل ہر شئے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے کہنے پر کی ہے اور اس میں جو برکس نکالا جائے گا وہ پاکستان کے عوام کا نکالا جائے گا بلکل اسی طرح جس طرح یہ ابھی قطر میں جا کے ہر چیز پاکستان کی یہ آفر کر رہے ہیں ان کو اور جو کراچی اور اسلام آباد کے ائرپورٹس بھی ان کو دے دیئے ہیں اس بہانے سے کہ آپ اس کا بندوبست چلائیں آپ ان کو چلائیں اور یہ ابھی جھوٹ بول رہے ہیں ساتھ میں بھئی ہے نا طور پر کہ جی ہم نے ان کو بیچا نہیں ہے تفصیلات آپ نہیں لے سکتے یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی جو معدہ حکومت کرے گی اپنے ایسیٹس کو باہر کی کسی کمپنی کو یا حکومت کو دینے کے لیے تو اس سے آپ عدالت میں جا کے اس کو چلیں نہیں کر سکتے حکومت سے آپ اس کی تفصیلات نہیں لے سکتے جو یہ کہیں مفتا اسمائل کہتے ہیں وہ جو آئیشہ غوث پاشا وہ کہتی ہیں ہم سے چلایا نہیں جا رہا ہم نے ان کو دے دیا ساد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے بیچے نہیں ہے چلانے کے لیے دی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کی ہے یہ جو ابھی ایگریمنٹ کرنے جا رہی ہے حکومت اس میں ایک شک یہ شامل ہے کہ صوبوں نے اتنا ریونیو جنریٹ کرنا ہے اور اگر صوبے وہ ریونیو جنریٹ نہ کریں آئی ایم ایف کو انڈیپینڈنٹلی لکھ دیں تو وفاقی حکومت یہ ایگریمنٹ نہیں کر سکتی آئی ایم ایف کا کے پی کے کی حکومت نے اناؤنس کر دیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے پرویز الائی صاحب کی حکومت کے حوالے سے ابھی کسی فیصلے کا اعلان نہیں آیا مفتہ اسماعیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کے پی کے جو سیکریٹری فائنینس ہیں انہوں نے پنجاب کے جو سیکریٹری فائنینس ہیں انہوں نے اس حوالے سے انکار کیا ہے وزیر خزانہ نے انکار کیا ہے گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الائی صاحب نے ہمیں یقین دلایا کہ ہم آئی ایم ایف کی ڈیل پر سائن کر دیں گے کہ جس بندے کی ساری عمر چندہ مانگتے ہوئے گزری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں چندہ تب تک نہیں مانگتا جب تک مجھے پتہ نہ ہو کہ خرج کی در کیے جائیں گے آرے بھائی پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے کیپی میں آپ کی گورنمنٹ ہے آج وہاں پر قیامت سگرہ مچی ہوئی ہے آپ چلے سندھ کو نہ دیں بلوچستان کو نہ دیں اپنے صوبے میں لگائیں وہ فنڈ لیکن آپ اپنی ہی پھر حکومت پر سوال اٹھا رہے ہیں جب آپ کہہ رہے گے مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ فنڈز کیدھر جائیں گے تو ابھی یہ بات چل رہی تھی تو کسی دوست نے کہا کہ یہ اس لیے فنڈز نہیں مانگ رہے کیونکہ کل ان کی اپنی ٹیلیتوں نے پی ٹی آئی کے فنڈز کی جو کہ انہوں نے آرینج کی ہوئی تھی اب وہ پھر میں نے اسی ٹوئٹ کے اوپر میں نے کوٹ کر کے وہ ٹوئٹ کر دیا اور پھر تو آپ کو پتا ہے کہ یہ یعنی ہر کوئی انگشتے بدا ماں ہے کہ یہ کیا ہے لیکن وہی بات کہ ہم تو جو بھی سوچیں جتنی بھی باتیں کریں لیکن ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ اس پر بھی آپ دیکھیں کہ میرے ٹوئٹ کے نیچے اس پر بھی گالیاں چل رہی ہیں ان کو کچھ بھی ان کا پورا صوبہ ان کا تباہ ہو گیا ہے لیکن سلام ہے ان کے سپورٹرز کو میں تو وہی کہتی ہوں کہ دیکھیں کہ یہ کل فالوئنگ ہوتی ہے جو کہ ہم پڑھتے تھے کہ ہٹلر کے اتنے فالوئرز کس طرح تھے تو وہ بھی تو ایسے ہی فالوئرز ہوتے ہوں گے جیسے عمران خان کے ہیں وہ ہم نے اپنی لائف ٹائم میں ایسا لیڈر دیکھ لیا کہ وہ ایک ٹوٹل تباہی اس کے صوبے میں ہے اس کی گورنمنٹ بجائے یہ کہ ریلیف فراہم کرے لوگوں کو وہ انہوں نے ہیلیکاپٹر دے دیا ہوا ہے ایک ہی ہیلیکاپٹر ہے اور وہ انہوں نے عمران خان کے پروٹوکول میں لگایا ہوا ہے وہ ہر جگہ پر پھر رہا ہے اور اس حالت میں عمران جو کہ ایک سو کالڈ بہت بڑا ورلڈ ڈیول کا پاپیولر لیڈر ہے وہ اپنی سیاست اور انہا کو چھوڑ کر اور وہ پاکستان کے لیے سچ مچ کوئی خدمت کر سکتا تھا لیکن اس نے پریفر کیا اپنی پارٹی کا چندہ جمع کرنے کے لیے فلڈ نے پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چالیس سے پینتالیس فیصد جو ایریا ہے وہاں پر پانی ہے فصلے تباہ ہو گئی ہیں اور انفرسٹرکچر بلکل تباہ ہو گیا ہے ہزاروں ارد روپے چاہیے اس کو بیلڈ کرنے کے لیے ری بیلڈ کرنے کے لیے اور اگر وہ پیسے جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے صوبوں نے جنریٹ کرنے ہے اور یہ سارے اتنا ٹیکس ہے اور یہ ہر حالت میں واپس کرنا ہے سکیں صوبے اتنا ریونیو جنریٹ کر سکیں تو وہ تو ایک تو کانسیکوینس یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا معایدہ نہیں ہوگا آئی ایم ایف کا اگر معایدہ نہیں ہوگا تو پھر پاکستان ڈیفالٹ بھی کر سکتا ہے اور دوسرا پاکستان کے اندر پھر جو اس حکومت کا جو سروائیول ہے وفاقی حکومت کا وہ ناممکن نظر آتا ہے ہمارے جو فائننس منسٹر نے انہوں نے ایک ڈیسین لیا ہے اور وہ ڈیسین یہ ہے کہ پاکستان کی جو آئل اور گیس کی کمپنیز ہیں انہیں یو اے ای کو سیل کر دیا جائے گا اس کے بعد جو ہمارے ائرپورٹ ہیں وہ ائرپورٹ انہوں نے آکتر کو سیل کرنے کا سوچا ہے تو کس طرح سے آپ ان کے اس ڈیسین کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے جس ایجنڈے پہ آئے ہیں اپنا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں اور ایوریٹنگ اون سیل بیچیں پاکستان کو پہلے بھی بیچتے ہیں اب بھی یہی کام چل رہا ہے پاکستان میں عوام کے لیے تو کچھ نہیں ہے صرف یہی ہے کہ سیل کرتے چلے جائیں اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں باقی ممالک کی جو پولیسیز ہیں باقی ممالک کی جو پولیسیز ہیں اور جیش انکر کو دیکھ لیں آپ انڈین جو وزیر خارجہ ہیں ان سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ آپ رشیان آئل لے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین بھی لے رہے ہیں اور اپنی نیشن کو اپنے ملک کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے میرا خیالہ فیصلے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی ہیں اور ملک کے لیے ان کا خاص انٹرسٹ تو ہے نہیں کیونکہ وہ ایک الیٹ کلاس ہے جو پچھلے ستر پہ جتر سال سے ہمارے اوپر حکمرانی کرتی آ رہی ہے اور کیا کر سکتے ہیں سب مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ کب تک پاکستان کو بیچ بیچ کے کھاتے رہیں گے اور پاکستان آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے دیکھیں ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان بنائی کھانے کے لیے تقریباً 90% پاکستان کو کھایا جا چکا ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مکمل طور پر کھایا جا چکا ہے اور اب پاکستان دوسرے ممالک کے ہاتھ میں ہے کہ جس طرح پاکستان مکروز ہے جتنا پاکستان پر قرضہ ہے میرا نہیں خیال گئی ہے اگلے دس بیس سالوں میں بھی پاکستان اتار سکے گا